حاشم قریشی بتاتے ہیں کہ میرے کاکپٹ میں داخل ہوتے ہی اشرف بھی اپنی سیٹ سے اٹھے اور ہینڈ گرنیڈ ہاتھ میں تھامے کاکپٹ کے دروازے پر چلے آئے یہاں ہم دونوں کی کمر ایک دوسرے کی طرف تھی تاکہ وہ پائلٹ کو کنٹرول کر سکیں اور اشرف سارے مسافروں کو حاشم قریشی کے مطابق اشرف نے ہاتھ میں گرنیڈ تھامے سب مسافروں کو کہہ دیا کہ وہ ہاتھ اوپر کر لیں ورنہ وہ اسے چلا دیں گے جہاز میں انڈین فوج کے ایک کپتان بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اشرف سے سوال کیا کہ یہ کون سا گرنیڈ ہے جس پر اشرف نے برجستہ کہا کہ اب بھی چلا کر دکھا دیتا ہوں پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سا ہینڈ گرنیڈ ہے جس پر وہ در گیا اور اس نے دوبارہ کوئی بات نہ کی میں جہاز کو جلم کے اوپر سے راول پنڈی لی جانا چاہتا تھا لیکن انتہائی سرد موسم اور برباری کی وجہ سے دریاء دیکھ نہ سکا میں نے پائلٹ کو کہا جہاز غابل پنڈی لے چلے جس پر اس نے کہا پیٹرول کم ہے اسے ہم لاہور تک لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ نزدیک ہے ہاشم قریشی کے مطابق وہ جہاز کو لاہور لے جانے پر مان گئے ایک وقت آیا جب انہوں نے نیچے عبادی دیکھی تو پائلٹ سے پوچھا یہ کہاں لے جا رہے ہو وہ پنجابی میں کہنے لگا منڈیا غصہ نہ کر میں اتوان ہوں تو کھا نہیں دیتا اسی لاہور ہی جانے آن یعنی نوجوان غصہ نہ کرو تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا آپ کو لاہور ہی لے کر جا رہا ہوں جہاز چلتا رہا پھر کچھ دیر بعد کو پائلٹ اوبرائے نے وائرلس پر کورڈ ورڈ کے ذریعے ائر ٹریفک کنٹرولر کو پیغام بھیجا کہ لاہور لاہور لیکن دوسری طرف سے ایک سردار صاحب کی آواز آئی نہیں یہ لاہور نہیں ہے امرت سر ہے ہاشم قریشی کہتے ہیں کہ چلاکی پر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اوبرائے کو جڑ دیا کیونکہ وہ جہاز کو دھوکے سے امرت سر لے جانا چاہ رہا تھا اس کے بعد میں نے اس سے واقعی ٹاکی بھی چھین لی ہاشم قریشی کے بقول پھر جیسے ہی لاہور اتنے کے لیے پاکستان کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہوا تو انہیں بتایا کہ ہم دو کشمیری مجاہدین ہیں اور ہم نے انڈین جہاز کو ہائی جیک کر لیا ہے اور اس میں امریک کے علاوہ مسافر بھی ہیں اور ہمیں اتنے کی اجازت دی جائے کنٹرول ٹاور نے متعلقہ حکام سے رابطے کے بعد اتنے کی اجازت دی اور جہاز تقریباً ڈیڑھ بجے دوپہر لاہور ایڈ پورٹ پر اتر گیا یہاں ہر طرف سیکیورٹی کے لوگ تھے جنہوں نے جہاز کو گھیرے میں لے لیا لاہور پولیس کے اس وقت کے ایس پی عبدالوکیل خان اور ڈی ایس پی ناصر شاہ کے علاوہ سیکیورٹی اور انتظامیاں کے دیگر لوگ بھی موقع پر پہنچ چکے تھے حاشم قریشی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لوگوں میں سے کچھ ہمارے پاس آئے جن سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ لاہور ہی ہے انہوں نے کہا جی ہاں یہ لاہور ہی ہے میں نے کہا کیسے مان لوگ کے آپ لوگ سچ کہہ رہے ہیں اشرف قریشی کے بقول وہ اپنے سروسکار دکھانے لگے اور پاکستان کا جھنڈا بھی دکھایا میں نے کہا یہ سب تو جالی بھی ہو سکتا ہے جس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر سنانے لگے جس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم لاہور ہی میں اترے ہیں ہائی جیکروں سے مطالبات پوچھے گئے تو جواب ملا کہ انہوں نے سب کشمیر کی آزادی کے لیے کیا ہے اور ان کے کوش ساتھی جو انڈیا کی قید میں ہیں انہیں مسافروں اور جہاز کو چھوڑنے کے بدلے رہا کروانا ہے اشرف قریشی کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ اور دون بچوں کو چھوڑ دیں اور باقی لوگوں کو بے شک قید میں رکھیں جس پر میں نے جواب دیا کہ نہیں سب سے پہلے ان کی بات مقبول بھٹ سے کروائی جائے سیکیورٹی والے مجھے لاؤنج میں لے گئے مگر مقبول بھٹ سے رابطہ نہیں ہوتا رہا تھا جس کے بعد میری بات داکٹر فاروق حیدر سے کروائی گئی جو اس وقت راول پنڈی میں تھے میں نے انہیں بتایا کہ میں فیروز ہوں اور ہم پرندہ لے آئے ہیں آپ لاہور آجائیں اشرف قریشی کا کوڑ نام فیروز تھا اور آپریشن کا کوڑ نام پرندہ تھا تیارے کے اندر عورتیں ڈر جبکہ بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے ہائی جیکروں کی درخواست پر انتظامیہ نے فوری پانی مہیا کیا جو مسافروں کو دیا گیا ہاشم اور اشرف نے آپس میں مشورہ کر کے لینڈنگ کے دو گھنٹے کے اندر اندر عورت اور بچوں کو چھوڑ دیا اشرف قریشی بتاتے ہیں کہ کوئی گھنٹے ڈیٹ گھنٹے بعد سیکیورٹی کے لوگ دوبارہ آئے اور کہا ڈاکٹر فاروق حیدہ نے پیغام بھیجایا کہ باقی مسافروں کو بھی چھوڑ دیں اور جہاز پر قبضہ رکھیں ہم نے ان کی بات مان لی کہ یہ تو ہم سے دھوکہ نہیں کریں گے اور شام تک سب مسافروں کو چھوڑ دیا اب ہمارے قبضے میں صرف گنگا جہاز رہ گیا تھا ہاشم قریشی کے بقول تمام مسافر کو رہا کر کے صرف جہاز پر قبضہ رکھنا یقینا ایک بچگانہ بات تھی جسے ہماری سعودے بازی کی پوزیشن کمزور ہوئی لیکن تب ہم بھی تو بچے ہی تھے نا تمام مسافروں کو سکسیکیورٹی کے حسار میں لاہور کے ایک ہوتیل لے جایا گیا جہاں وہ چند روز ٹھہرے اور پھر انہیں انڈیا بھیج دیا گیا رات نو بجے کے آس پاس مقبول بھٹ جوید ساغر کے خرشید اور دیگر بھی لاہور آگئے ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ ائرپورٹ پر اس قدر لوگوں کا حجوم اکٹھا ہو چکا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دو تین مرتبالہ ڈھی چارٹ کرنا پڑا تاکے لوگوں کو جہاز سے دور دھکیلہ جا سکے نامور قانون دان اور گنگا تیارہ کے اس میں حاشم قریشی کے وکیل عبد حسن منٹو نے بی بی سے کو بتایا کہ تیس جنوری کی شام تک تیارہ ہائی جائے کی خبر لاہور سمیت پورے پاکستان میں پھیل ٹکی تھی اور اگلی صبح تک پاکستان کے دور دراز علاقوں اور پاکستان کے زیرے انتظام کشمیر آزاد کشمیر سے بھی لوگ ائرپورٹ پہنچ چکے تھے تاکہ ان دو نوجوانوں کو دیکھ سکیں جو ایلیا کا جہاز ہائی جائے کر کے لاہور لائے تھے دو فروری انیس سوہ قطر کو جب دورفکار علی بوٹو ڈھاکہ سے واپس لاہور پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ دو کشمیری نوجوان ایڈیا کیا تیارہ ہائی جیک کر کے پاکستان لے آئے ہیں آبد حسن منٹو کے مطابق ان کی دلچسپی یہ بھی اس معاملے میں زیادہ تھی کیونکہ ڈاکٹر فاروق حیدر کا نام بھی اس ہائی جیکنگ میں آ رہا تھا جو ان کی ایک قزن کے خامت تھے حاشم قریشی یاد کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ اکتی جنوری کو پاکستانی حکام نے جعوید ساگر اور ہمارے ایک اور ساتھی کو بھی جہاز کے اندر آنے کی اجازت دے دی تاکہ ہم اگر رات کو سو بھی جائیں تو یہ لوگ جہاز پر قبضہ جمعی رکھیں اکتی جنوری کو پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ آئے اور جہاز میں موجود ڈاک یعنی خطوط لے کر چلے گئے کیونکہ یہ فلائٹ ڈیلی سے سیری نگر تک چلتی تھی اسی لیے انڈین فوج کی ڈاک ترسیل بھی اسی فلائٹ سے ہوتی تھی اور حاشم کے بقول شاید وہ ڈاک پڑھنا چاہ رہے تھے اگلے روت یعنی یکم فروری کو پاکستانی فوج کے دو افسر ڈاک لے کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ اس کی سیلیں سے ہی بند نہیں ہوئی اور بہ آسانی پتہ چل جائے گا کہ یہ کھولی گئی ہیں اس لیے آپ اس سے جلا دیں وازبان گرم کی جسے دونوں افسران سمیت ہائی جیکٹروں نے کھایا حاشم قریشی کے بقول اسی روز انہوں نے دو فوجی افسروں میں سے ایک کے پیٹ پر پسٹل رکھ کر مزاک مزاک میں کہا ہینڈز اپ تو انہوں نے ڈر کے مارے ہاتھ کھڑے کر دیئے بعد میں میں نے انہیں کہا نہیں یار یہ تو نکلی ہے فوج کے افسر یہ سن کر حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا کہ یہ نکلی پسٹل ہے حاشم قریشی کہتے ہیں اس روز پہلی بار انہوں نے خود پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو بتایا کہ گنگا ہائی جیکنگ نکلی پسٹول اور ہینڈ کرنیڈ سے کی گئی تھی اس سے پہلے سب ہی بے خبر تھے اب چلتے ہیں ذرا ایک جہاز کے اغوا کے نتائج کی طرف پپلز پارٹی کے بانی ظلف کارلی بھٹو جنہیں دسمبر انیس سو ستر کے الیکشن میں مغرب پاکستان سے اکثریت ملی تھی وہ آوامیلی کے سربراہ شیخ مجیب ورحمان جنہیں مشقی پاکستان سے اکثریت ملی تھی سیب ملنے انتقال اقتدار پر بات کر سکیں دو فروری انیس سو قطر کو جب ظلف کارلی بھٹو ڈھاکہ سے واپس لاہور پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ دو کشمیری نوجوان انڈیا کا تیارہ ہائی جیک کر کے لاہور لے آئے ہیں خالد حسن اپریل دوہزار تیس میں فرائیڈے ٹائمز میں چھپنے والے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ وہ اس موقع پر ظلف کارلی بھٹو کے ساتھ تھے خالد حسن کی تحریر کے مطابق جب ظلف کارلی بھٹو لاہور پہنچے تو عوام کی ایک قصیب تعداد ان کے استقبال کے لیے موجود تھی جو بار بار انہیں ہائی جیکروں سے ملنے پر اسرار کر رہی تھی بھٹو نے خود ان سے کہا کہ دیکھو خالد مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں اس لیے میں کوئی بات نہیں کروں گا لیکن بھیڑ نے انہیں ہائی جیکروں کی طرف دھکیل دیا جہاں وہ ان سے ملے اور ان کا حال احوال بھی پوچھا دو فروری کو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنا کے سابق پرینسپل سیکٹری کے اچھ خرشید جو بعد میں آزاد کشمیر کے صدر بھی بنے کو لاہور ائرپورٹ پر بلایا گیا جہاں مقبول بھڑ سمیت وہ حاشم قریشی سے ملے جنہوں نے بتایا کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تیارے کو آگ لگا دیں حاشم قریشی کے بقول پاکستان کے حاتب کا فکر کے لوگ ان سے ملنے حسبتال آتے رہے اور تیارہ ہائی جیک کرنے پر شاباش دیتے رہے اشرف قریشی کہتے ہیں کہ مقبول بھڑ نے انہیں مشورہ دیا کہ جہاز کے شیشے توڑ کر نیچے آ جائیں کیونکہ اس کی مرمت کو چار پانچ روز لگ جائیں گے اور اتنے دنوں تک اس واردات کے ذریعے پبلسٹی ملتی رہے گی جیسے ہی وہ ملاقات ختم ہوئی اور وہ لوگ باہر نکلے ایس ایس پی لاہور عبدالوکیل اور دوسرے سیکیورٹی اہلکار حاشم قریشی کے پاس دوبارہ گئے اور کہا مقبول بھٹ نے پیٹرول بھیجا ہے تاکہ تیارے کو آگ لگا دیں حاشم قریشی کے مطابق انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ لوگ ان سے جھوٹ بور رہے تھے اور یوں اسی کھینٹے جہاز پر قبضہ رکھنے کے بعد انہوں نے جہاز کو آگ لگا دی آگ لگانے کے عمل کے دوران حاشم قریشی کے ہاتھ جل گئے کیونکہ باہر نکلنے کا دروازہ وقت پر نہیں کھلا جبکہ حاشم قریشی نے آگ سے بچنے کے لیے جہاز سے چھلانگ لگا دی دونوں زخمی ہوئے اور حسپٹال میں داخل بھی رہے ان اسی کھینٹوں کی ہائی جیکیں کے دوران پاکستان کے خانون نافذ کرنے والے اداروں یا انتظامیہ نے ایک بار بھی ان ہائی جیکروں کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی جیسے ہی تیارے کو آگ لگانے کے بعد یہ نوجوان ائرپورٹ سے باہر نکلے ایک جمعہ غفیر ان کے استقبال کے لیے لاہور کی سڑکوں پر موجود تھا ہر طرف خیر مقدمی بینڈر لگے ہوئے تھے اور نوجوانوں کا جگہ جگہ استقبال پھولوں کی پتیوں اور ان کے حق میں ناروں سے کیا گیا پپلز پارٹی کے ایمین نے احمد رضا قصوری اور دیگر قائدین بھی مقصود ٹرک پر سوار تھے اور ان نوجوانوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے احمد رضا قصوری نے بی بی سو کو بتایا کہ انہیں پارٹی کے عزت نے بھیجا تھا تاکہ ان ہائی جیکروں کا استعمال کیا جائے ان کے بکول مار روڈ پر پنجاب انیورستی اولڈ کیمپس کے سامنے اور استنبول چوک پر ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں ہزاروں لوگ شریک تھے اور لگ رہا تھا کہ جیسے اس روز سارا لاہور باہر نکل آیا ہے اس اجتماع سے احمد رضا قصوری سمیت مقبول بھٹ حاشم قریشی اور دیگر نے بھی خطاب کیا تیارہ جلانے کے عمل کے دوران کیونکہ حاشم قریشی زخمی ہو گئے تھے اس لئے انہیں سروسز ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں وہ کچھ روز تھا کہ زیر علاج رہے حاشم قریشی کے بکول پاکستان کے ہر طبقہ فکر کے لوگ ان سے ملنے حضرتال آتے رہے اور تیارہ ہائی جیک کرنے پر شاباش دیتے رہے جو ہی حاشم قریشی اصفتال سے ڈیچارڈ ہوئے وہ مقبول بھر سمیت دیگر قائدین کے ساتھ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے آزاد کشمیر کے زلہ میرپور کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں گجرانوالہ راولپنڈی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جلوس کی شکل میں ان کا استقبال کیا لیکن جشن کے یہ مناظر زیادہ دیر تک چلنے والے نہیں تھے جس وقت ہر طرف ان ہائی جیکروں کی شجاعت کے گنگائے جا رہے تھے این اسی دوران چار فروری انیس سو اکتر کو انڈیا نے گنگا ہائی جیکنگ کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان پر مشرقی پاکستان جانے کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال پر پبندی لگا دی جو انیس سو چھتر تک برکرا رہی انڈیا نے الزام لگایا کہ پاکستان کی مدد سے ہی اس تیارے کا ہائی جیک ہوا ہے جسے بعد میں لاہور میں جلا دیا گیا تھا یہ پبندی ایک ایسے وقت میں لگی جب الیکشن کے بعد حصول اقتدار مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان نہ صرف حاپس میں گتھم گتھا تھے بلکہ مشرقی پاکستان میں علیتگی کی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی واضح اکثریت کے باب جو عواملی کوئی اقتدار سونپا نہیں جا رہا تھا جس سے مشرقی پاکستان میں حالات خاندان جنگی کی طرف جا رہے تھے ایسے حالات سے نمنٹنے کے لیے مغرب پاکستان سے مسلح واج کے جبانوں اور ان کے سازو سامان کی ترسیل مشکل ہو چکی تھی کیونکہ فضائی حدود کے استعمال کی پابندی پاکستانی جہازوں کو بیرہن سے اوپر سے ہوتے ہوئے وی فیولنگ کے لیے پہلے سری لنکا جانا پڑتا بعد میں مشکری پاکستان پہنچتے جس سے وقت اور سرمائے دونوں کا زیاہ ہوتا رہا گنگا ہائی جیکن کے متعلق انڈیا کی خفیہ جنسی راہ کے بانی ممبر اور راہ کے انصدار دہشتگردی ڈیویجن کے سابق سربراہ بیر آمن نے اپنی یاد دوستہ پر مجتمع کتاب میں لکھا کہ مشکری پاکستان کی مدد کے لیے جو خفیہ آپریشن کیا گیا تھا وہ گنگا ہائی جیکن کا منصوبہ تھا جسے کامیابی سے انجام دیا گیا کامیابی کے لیے